وہ بھی کچھ انہیں حوصلہ مل سکے کون کے ذہن سازے کون کے قربانیوں کو تقاریب سو سے ہوتی ہیں ہمارے خاندان میں لیکن اس نے سب سے دور رکھا کہ نئے بیٹ آپ کی پڑھائی امپورٹنٹ ہے گھر میں ٹی وی ہے لیکن بچوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہ ٹی وی ہے آپ کے ٹائم کو ضائع کرنے کے لئے نہیں ہے اس میں کوئی چیک نہ ہے سیکھ لو ٹی وی میں پروگرام جو دیکھتے ہیں صرف کام کے پروگرام ہاتھوں میں فون ہیں صبح کے پاس سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ضائع ہو سکتے ہیں گیمز پبجی فلانا کیا کیا نہیں ہے لیکن ماں باپ کی تربیت اتنی مضبوط رہی کہ ہم چاروں میں سے کوئی ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ساتھ ہی ساتھ دینداری کی اگر بات کروں تو سب سے اہم وہ ہے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ بیٹا جو کچھ آخرت ہے آپ کے زندگی کا ہر موڑ ہر قدم آخرت میں کامیابی کا سبب بننا چاہئے اس کے بارے میں اگر ایک چھوٹا واقعہ میں بتا ہوں تو مجھے یاد نہیں آخری بار کب والدہ نے مجھے ڈانٹھا کہ بیٹا آپ کو مارک سے ایسا کیسے آگئے کہ آپ ایسا کیسا جو ہے پڑھائی نہیں کر رہے لیکن میں یہ بالکل لیا تھے کہ شاید ایک دو سال پہلی کی بات ہوں گی کہ میں گھر میں تھا اور عشان کی نماز جماعت سے چھوڑ گئے تھی بہت ڈانٹے تھے کہ تم گھر میں ہوتے ہوئے عشان کی نماز جماعت سے کیسا نہیں پڑے تو ڈانٹ اس بات پہ ہوتی تھی تو جب ایک دیندار ذہنیت تیار ہوگی تو دینداری کا اہم حصہ ہے کہ محنت جی جان سے کرے اگر آپ صرف محنت کریں گے لیکن آپ کے پاس دینداری نہیں ہوگی تو یہ محنت آپ کو اصل کامیابی نہیں دے پائے گی ایک سوال بہت زیادہ اہم کرتا ہے جو بھی کامیابی حاصل کرتا ہے کہ آخر سوال یہ ہے کہ کتنے گھنٹے تک آپ پڑھا کرتے تھے یا اسٹڈی کیا کرتے تھے ہر کسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے اگر آپ دن میں دو گھنٹے بھی دل لگا کے پڑھیں گے بینہ فون سے ڈسٹریکٹ ہوئے بینہ سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو ڈوب ہوئے بینہ بیکاری کا وقت گزارے تو آپ کے دو گھنٹے دن کے دس گھنٹوں کے برابر ہو سکتے ہیں تو وہ وقت آپ کا امپورٹنٹ ہے جیسے اپنی اگر میں مثال دوں تیاری کی تو کیونکہ میں ہسپیٹل میں کووٹ کے ڈیوٹیز کر کے آ کے تیاری کرنی ہوتی تھی تو جتنا وقت میں دے پایا ہوں اس اگزائم کی تیاری کے لیے وہ وقت کا ہر علمہ ہر سیکنڈ یوٹیلائز ہو وہ میرے لئے بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ میرے ساتھ ایسے بھی ساتھی تھے جو دو سال تین سال لگاتار پوری طرح سے فوکس ہو کے 24-7 تیاری کر رہے تھے لیکن میں کوئی مختصر سے وقت میں ان سے بہتر کرنا تھا تو اس لئے ممکن ہو پائے گا جب آپ اپنے وقت کو افیشنسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک نہیں سمارٹ ورک امپورٹنٹ ہے بٹ وہ سمارٹ ورک ہوتا کیا ہے کوئی نہیں بتاتا سمارٹ ورک یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون سے دور رہیں سمارٹ ورک یہ ہے کہ آپ آپ کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے اس کی اہمیت کو سمجھ کے اس کو زائع نہ کریں اور سمارٹ ورک یہی ہے کہ جب آپ کی نظر آخرت پر ہے اور آخرت سے آپ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دور رہنگو گفتہ گوہ ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن ایک بات